حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اُن تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفت من اصحابہ آمدین الى سو کے اقاز اقاز جو پرانا جہاں میلہ لگتا تھا بازار لگتا تھا اس کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اقاز جگہ کی طرف اگرچہ اس وقت میلے کا موسم نہیں تھا تو اقاز جگہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ ادھر جنوں میں بڑی حلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ پہلی بار جنوں کو شدید پابندیوں کا سامنا ہوا تھا قد حیلا بین الشیعاتین و بین خبر السماع کہ آسمان کی جو خبریں ہیں ان کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی یعنی انہیں اب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمانوں کی خبریں کیا ہیں اس انداز میں مکمل سیل کر دیا گیا تھا ان کے لیے آسمانوں کی خبروں کا معاملہ یہ پھر تلاش میں تھے کہ ہوا کیا ہے کائنات میں کہ پہلے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا تھا تو اب یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا کیا وجہ ہے تو اس لیے سارے جن زمین میں گردش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ پہلے کے سارے حالات ہی بدل گئے ہیں کون سا انقلاب آیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جس وقت یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں خبر لینے کے لیے تو یعنی جانے کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے جڑتے جڑتے یعنی آخری جب پہنچتا ہے تو آگے سے فرشتہ آگ برساتا ہے یعنی یہ حدیث میں شحاب کی جمع ہے شحاب ساکب یعنی جس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں تو آگے سے فرشتے جہاں وہ آگ برساتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ کوئی خبر وصول کیے بغیر ہی نیچے گرتے ہیں قالوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَاسَ یعنی اپنے طور پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بلا وجہ نہیں کوئی تبدیلی کائنات میں آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے فَدْرِبُو مَشَارِقَ الْأَرْدِ وَمَغَارِ بَحَا تو آپس میں انہوں نے کہا کہ مشرق و مغرب چھانڈ ڈالو پوری کائنات کا سروے کرو کہ کیا ہوا ہے کائنات میں فَنْزُرُو مَا حَازَ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ یعنی یہ ساری جو جننوں کی گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائی جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے فَنْتَلَقُوا يَدْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْدِ وَمَغَارِبَهَا تو اس مشن پر مہم پہ سارے جنن نکلے ہوئے تھے اپنے اپنے علاقے انہوں نے تقسیم کی ہوئے تھے فَنْسَرَفَ أُلَائِقَ النَّفَرْ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَهُوَ تِحَامًا الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِنَخْلَ تو جو تِحامًا کی سرزمین ہے یعنی عرب میں جو تقسیم ہے نجد اور تِحامًا جو تِحامًا کی طرف جننوں کی ٹیم میں آئی ہوئی تھیں وہ سروے کرتے ہوئے گزر رہے تھے ادھر مکہ مکرمہ کے پاس سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اقاز کی طرف اور درمیان میں یعنی رات کا وقت تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزری فجر آئے تو نمازِ فجر کی جماعت کرائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہُوَ بِنَخْلَ وَهُوَ يُسَلِّ بِأَصْحَابِهِ صلاة الفجر جب جماعت ہو رہی تھی اور جن جو ہے وہ تلاش میں تھے تو پہلی مرتبہ جنوں نے قرآن سنا فَلَمَّا سَمِعُ الْقُرْآنَ جب ان کے کانوں میں جنوں کو آواز پڑی تو انہوں نے دھیان سے سنا پہلے تو ہے ان کے ارادے کے بغیر آواز پڑی پھر انہوں نے ارادی طور پر سنا کہ یہ کیا ہے تو قرآن پہلے دن سنتے ہی جنوں نے فیصلہ کر لیا حَازَ وَاللَّهِ أَلَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ سَمَائِ کہ یہ قرآن مجید ہے یہ ہے وہ طاقت کہ جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے یعنی اس میں یہ پاور ہے اس کلام کے اندر کہ اب ہمارا دعو نہیں لگ سکتا اور اس نے یعنی آسمان کے نظام کو محفوظ کر لیا ہے تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے انہوں نے جا کر پشلوں کو بھی قرآن مجید قرآن رشید کے بارے میں بتایا اس بنیاد پر یعنی پوری سورہ جن جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کے آیات کا نزول ہوا اور انہوں نے پشلوں کو جو کہا کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے اور پھر آگے تفصیلات کے آج تک ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہی نہیں تھا اور پھر یعنی یہ جنہوں نے سنا تو وہیں کلمہ پڑا اور دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اس جگہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے اور بار بار آ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑا تو صحابہ جس طرح ویسے قرآن سارا چپ ہو کے سنتے تھے اور چپ رہ کے سننے کا حکم تھا تو ایسے ہی چپ رہ کے سن رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مَا لِي أَرَاكُمْ سُكُوتَا تاجب سے کہا کہ کیا ہے کہ تم چپ ہو لَقَدْ قَرَأْتُواْ لَلْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ یہ صورت میں نے جنوں کے سامنے جب لیلت الجن کو پڑھی ہے فَقَانُوا أَحْسَنَا مَرْدُودًا مِّنْكُمْ وہ تو تم سے کہیں خوبصورت آگے سے جواب دے رہے تھے کیونکہ ہر جگہ سوال ہو رہا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو فَبِأَيِّ کے ساتھ جو سوال ہے تم چپ کر کے بیٹھے ہو تو جب فرما میں یہ لفظ تُكذِّبان پر آکے ختم کرتا تھا قالو وہ بول پڑھتے تھے کہتے تِلَّا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَا رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْ کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں اسے کسی کو نہیں جھٹلاتے تجھے تعریف ہے یعنی وہ آگے ہر آیت کے بعد جب یہ آتی تھی تو جواب دے رہے تھے تو صحابہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو تو یہاں سے یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی احکام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھے اور آگے پھر سیکھ کے انہوں نے اپنی اقوام کی طرف پہنچائے